سپیشل لگوں کے لئے سپیشل توفہ کراوس مارا ہے بجن یہ جو لاکھے ہیں نا دونوں ان کو دادے کی بریڈ میں کراوس مارا ہے اور ایسی پیر بنائے ہیں یعنی کہ رائٹ سائٹ پہ یہ ایک پیر بنائے ہیں چینی مادی کے ساتھ اور یہ لیف سائٹ پہ ایک پیر بنائے ہیں کالی چینی کے ساتھ ایسے لگتا ہے بجن دونوں سگے بھائی ہیں لاکھے جو ہیں نا اللہ کی شان ہے اللہ حسن دینے پر یہ دیکھیں مادیا چک کریں بجن دونوں دادا بھی ریڈ میں ایسے ہیں نر دیکھیں چھاپ دا ٹمک 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 بلکل ٹیڈی کا سٹکچرین کا اگر آنکھوں میں تھوڑی سفیدی دورے کے ساتھ کر دی جائے اور جہاں جہاں یہ براؤن ہے وہاں وہاں کالا پینڈ کر دیا جائے ہینی بجن بنائے بنائے ٹیڈی کیا کچھ ایسا ہے جو ٹیڈیوں کے اندر نظر آتا ہے ایسی پر ہوتا ہے نا بجن ٹیڈی میں جو ہم ٹیڈی پر دھون رہے ہوتے ہیں میرے رب کی شان ہے بجن جس کو حسن دیتے کوشش کریں زندگی میں سج بولنے کی جب آپ سج بولیں گے نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کس پرولم میں فس گئے پھر نہ آپ دونمری کر سکیں گے نہ آپ چوری کر سکیں گے نہ آپ داکہ مار سکیں گے نہ آپ رشوت لے سکیں گے چیز یہی ہوتی ہے ہم لوگ پہمائش کرتے ہیں اور لوگوں کو جانچتے ہیں یہ جی پانچ وقت کا نمازی ہے یہ تحجج پڑتا ہے اس نے مسجد بنائی ہے یہ یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے یہ بیواؤں کا راشن بچاتا ہے یہ بچیوں کی شادی گراتا ہے صحیح ہے ہم ان چیزوں سے لوگوں کی کوالٹیز اچھائی اور برائی کا تناسب لگاتے ہیں نہیں ان کی حرکات دیکھیں کہ کسرس سے وہ کیا عمل کرتے ہیں جیسے ایک آدمی ہے وہ پانچ وقت کا نمازی ہے لاہور میں نماز نہیں چھوڑتا بھجن با جمال نماز پڑتا ہے لیکن اس کا جو بزنس ہے نا وہ سوت کا ہے وہ سوت کا کاروبار کرتا ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں لوگوں کے ساتھ جو محبت اور عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں سے نہیں ہوتا بھجن ان چیزوں سے نہیں ہوتا کہ چہرے پہ داڑی کس نے سجائی بھی ہے کتابیں جس نے پڑھی بھی ہیں نہیں نہیں اس کے عمال کیسے ہیں وہ کسرس سے کونسا عمل کرتا ہے اور آپ کے سامنے مثال ہے ہمارے سیاستدانوں کی ایک جھوٹ دو جھوٹ ٹین جھوٹ چار جھوٹ پانچ جھوٹ اور پھر بھی لوگ ان کے دیوانے ہیں ان کے خاندان کے دیوانے ہیں اسی چیز سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا اسی چیز سے منع فرمایا تھا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ غریبوں پر ظلم کی حد ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے بھجن امیر کو اس سے کیا کہ پرجونٹ کتنے گیا یا آٹا کتنے گیا گھی کتنے گیا اس کے تو کتے اس سے زیادہ کھا لیتے ہیں بھجن جتنا ایک غریب کے گھر کا راشن ہوتا ہے اور بجلی کے بل ہوتے ہیں لوگوں کے گھر میں جا کے کتوں کا سیٹ اپ تو دیکھیں اللہ معافی دے وی آئی پی کتے میرے حساب سے ایک انسان سے زیادہ قدر و قیمت اس کتے کی ہوتی ہے جو ایک امیر کے گھر میں کتے کا بچہ پڑ رہا ہوتا ہے جسے پپی بولتے ہیں یا ایک بلی کا بچہ پڑ رہا ہوتا ہے کیا اس کے لئے بسکوٹ آتے ہیں کیا اسے گودیوں میں اٹھا کے کیا شیمپو کیے جاتے ہیں کیا پولش کیے جاتے ہیں نوکروں کو ڈاٹھا جاتا ہے کہ آئی تم نے جیمی کو نائنے نہیں کرائی نوکری پہ رہنا ہے یا نہیں تو یہ نوکری سے باہر کروں میں یعنی کہ ایک کتہ زیادہ اہم ہو گیا ایک بلی کا بچہ زیادہ اہم ہو گیا ایک مسلمان کی نسبت کہ کسی کی بجن کیا میں بولوں ابھی ایک دن پہلی تو ڈیتھ ہوئی ہے گریب کے باپ کی ڈنگی ہو گیا تھا وائٹ سیل گر گئے اس کے نہیں ہے پیسے بجن ملوں کے پر نہیں ہے کہاں سے کٹے لے کے لگوائیں اپنے باپ کو چھوڑ دیں بجن چھوڑ دیں ہر آدمی اپنا سوچے ہر آدمی اپنا سوچے مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو ایسے دو نمبر لوگ کے پیچھے ان کے جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں اور گاڑیوں کے ساتھ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں دو سو فیصد مجھے یقین ہے کہ ان کے حرام کے پیسوں میں ان کو حصہ ملتا ہے نہیں جا سکتے بجن وہ نہیں جا سکتے جو اللہ اور اللہ کا نبی کا ماننے والا ہے وہ نہیں نہیں جا سکتا کبھی بھی کیش پہ چلیں گے بجن